موسیقی 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 چاہوں گی کہ دو چار روز پہلے مسٹر پرائیم منسٹر نے اسلام آباد میں ہی ایک عدبی کانفرنس کی اس کا اتمام کیا آٹھ یا دس جنوری کی وہ کانفرنس تھی دو دن کی اور پرائیم منسٹر صاحب جب اس میں خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے کہا آپریشن ضربے حضب کی طرح اب جو ایک اور آپریشن یعنی ضربے قلم کا بھی آغاز کرنے والے ہیں اور کافی انہوں نے فنڈز کا بھی اعلان کیا اس کانفرنس کے حوالے سے فور آل دوس پیپل جو کہ لکھنے لکھانے کا شوق رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ضربے قلم کا آغاز ہو گیا when people like that چار ایک نہیں دو نہیں چار لوگ چند دنوں کے وقفے سے غائب ہو جاتے ہیں بینش آئی ہف سیلڈم بین ان ایڈوکیٹ اف دا پرائیم منسٹر لیکن ہیونگ سیڈ دیکھئے میں ہیرلڈ رسالہ دیکھ رہا تھا یہ ڈان والوں کا اگست دو ہزار سولہ کا ایک شمارہ میرے ہاتھ لگا تو میں نے دیکھا کہ اس میں ایک رپورٹ تھی جس میں لکھا تھا کہ ایک لاکھ سے ڈیر لاکھ انجیوز پاکستان میں ریجسٹر یعنی ہر دو ہزار آدمیوں کے لیے ایک انجیو اچھا یہی رسالہ لکھتا ہے کہ دو ہزار ایک میں آغاز خان فاؤنڈیشن کی ایک رپورٹ کے مطابق صرف دس ہزار سے بیس ہزار ایکٹیو انجیوز تھی سو یہ جو مشرومنگ ہوئی یہ جو مشرومنگ گروت ہوئی نائن الیون کے بعد کیا وجہ تھی نائن الیون کے بات اگر جو ہمیں نیچرل ڈیزاسٹرز اور کلیمیٹیز کا سامنا کرنا پڑا اکتوبر آٹھ دوزار پانچ کا زلزلہ آیا کئی سہلاب آئے دوزار نو داس گیارہ میں اچھا مان لیا کہ یہاں انجیوز کا بہت کام ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی جو پوزیشن تھی وہ کیا ہوئی دنیا میں 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 وی ور ان دی نیوز فور منی بیاد ریزنز اب اس میں یہ کہ بلوچستان ریسٹیو ہے بلوچستان is like an active volcano for many years india claims openly کہ وہ یہ کریں گے اس کو علیدہ کریں گے برامدہ بکٹی وغیرہ کی آپ نے ویڈیوز دیکھ لی ہے کہ سوٹسلینڈ میں پناہ لی ہوئی ہے اور انڈیا سے کہتے ہیں میں نیشنیلٹی دے دیں نیگو سی ایشنز انڈر وی ان انڈیا ایجنٹ raw agent was arrested آپ نے بہت ساری جو ہیں subvertive activities یعنی دہشت گردی کے بہت سارے واقعات آپ نے روکے بہت سارے بلوچ سرداروں پر پیسے لینے کا الزام ہے اکبر بکٹی کا واقعہ آپ کے سامنے ہے سوئی سے گیس نکلتی ہے جب چاہے لوگ گیس کی پائپلینیں پھار دیا کرتے تھے اور بے تہاشا ایسی چیزیں ہیں جب یہ ایسے حالات ہوں تو ہمارے جو بلوگر ہیں اور سوشل میڈیا پر بیٹھنے والا جس کو میں گٹر پریس کہتا ہوں مادر پیدر ازاد جس کو کوئی جگہ نہیں ملتی جو دل میں آتا لکھ جاتا جو دل میں آتا سارا کچھ بولنے اور لکھنے کو فری سپیچ نہیں کہتے ہمیں دیکھنا چاہیے ہم تہذیب کے دائرے میں ہیں ہمارا نیشنل انٹرسٹ کیا ہے پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا بہت ساری چیزوں کا بلوچستان کی علیہدگی کی طریقے چل رہی ہیں اسرائیل وہاں ہے ایران وہاں ہے امریکہ وہاں ہے انڈیا وہاں ہے پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے پروکسی وارز ہو رہی ہیں شیعہ سنی فسادات آپ کے سامنے ہو رہے ہیں بے تہاشا انسیڈنٹ ریپورٹ ہی نہیں ہوتے کئی اس وقت ریپورٹ ہوتے ہیں جب بہت زیادہ ہلاکتی ہو جن کو ایجنسیز روکتی ہیں آرمی روکتی ہے فر ایجنسیز روکتی ہیں وہ آپ کے ہاں ریپورٹ نہیں ہوتے انجیکشن آف فورن منی گرانٹس ان لونز انکریز منی فولڈ آفٹر نائن ایلیون ابھی جون دوزار پندرہ میں مجھے یاد ہے کہ چودری نصار علی خان نے ایک انجیو کو کہا کہ اس کو بند کر دیا ہے بند کریں save the children یہ غالباً وہی انجیو ہے جس نے جالی ویکسینیشن پروگرم چلایا تھا جس نے اسامہ بن لادن کو ہنٹ کیا اب انجیو سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ بلوچستان کے علاوہ اور کوئی کام نہیں آپ کو یہ کراچی کے علاوہ یہاں پولیو ختم نہیں ہو سکا دو یا تین ملک رہ گئے ہیں بد قسمت لیکن ساری ساری میں آپ کی بات کاٹھو ہوں لیکن سر جمہوریت اسی کو تو کہتے ہیں کہ آپ اگر لکھ رہے ہیں اگر بول رہے ہیں اگر کام کر رہے ہیں at least you're not doing any damage to anybody physically سلمان حیدر صاحب ہیں سلمان حیدر صاحب ہیں جو کہ مطلب ہمارے کالیگ فراس سیدر صاحب کے بھائی بھی ہیں میں ایک ایک example آپ کو کوٹ کر رہی ہوں وہ allergy کے patient ہیں family والے اتنے پریشان ہیں ان کے parents ان کی family اس لیے اتنی پریشان ہے کیونکہ وہ دوائی کے بغیر survive نہیں کر سکتے ان کو آج دو چار روز ہو چکے ہیں ایک یا دو دن کی میں بات نہیں کر رہی ہوں کافی time ہو گیا ہے کہ وہ ابھی تک نہیں مل رہے ہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کدھر گئے ہیں ان کو دوائی کی ضرورت ہے ان کو medication کی ضرورت ہے ہم کس طرح کہ پاکستان میں رہتے ہیں ہم کس طرح کی قوم ہیں کہ ہمارے ملک سے دن دہارے لوگ غائب ہو جاتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں چلے گئے کون ان کو اٹھا کے لے گیا کون کر سکتا ہے دیکھئے میں دعا کرتا ہوں کہ سلمان جہاں بھی ہو خیریت سے ہوں اور جلد recover ہوں آمین حکومت نے بھی کہا ہے آمین دیکھنا یہ ہے کہ گواہ کس نے کیا ہے ایک یہ جو presumptions ہوتی ہے نا ہماری جو دلی دل میں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سلمان حیدر غالبان بلوچستان کے issue پر بات کیا کرتے تھے تو کہیں ایجنسی نے گواہ تو نہیں کر لیا I mean how can we be so sure I am not an agency spokesman but how can we be so sure جہاں بلوچستان کا واقعات آپ کو ایجنسی یاد آ جاتی ہے کوئی ذاتی دشمنی بھی ہو سکتی ہے اللہ نہ کرے ہو I've heard this is a decent family but again as I say کہ جب issues کو دیکھنا چاہیے اگر سلمان بھی بلوچستان پر بات کرتے تھے مجھے نہیں پتا کیا کرتے تھے میں نے نام پہلی رفع سنے forgive me for my ignorance اگر کو بہت ہی famous تھے مجھے نہیں پتا ہمیں issues کو دیکھنا ہے عورتوں کے issue ہے children health education child labor he was a pakistanی لکھتے لکھاتے جو بھی تھے لیکن at the end of the day all these four people سلمان حیدر وقاس گرائیہ آسم سعید رضا نصیر they were pakistanis they were responsible citizens of pakistanی اور کوئی بھی پاکستانی پاکستان میں رہتے ہوئے ایسے ہی missing نہیں ہو سکتا یہ سر یہ ریاست کے اوپر ایک ذمہ داری آئد ہوتی ہے ریاست رکبر کروانے کی کوشش تو کر رہی ہوگی یہ ہم کیسے کہا سکتے ہیں اور سر میں تو یہ نہیں کہہ رہی ہوں میں تو یہ بلکل نہیں کہہ رہی ہوں کہ ایسا اجام ہو دیکھئے میں نے پھر ارز کیا کہ بہت ساری انجویز میں دیکھ رہو کیا مسئلہ ہے بلوچستان میں جہاں ان کو سمجھ نہیں آرہی کہ برامدار بکتی کیا کہتا ہے پھر رہ کے جو مجھے انڈیا نیشنالیٹی دے دیں آپ کو نہیں پتا کہ یہاں پہ اپنی اگر کوئی آپ کی کتائیاں بھی ہیں ان کو تھوڑا چھپائیں اپنے گھر کو تھوڑا بہت چھپانا پڑتا ہے یہ نہ اسوبہ علیدہ ہو جائے اب دیکھئے میں نے پھر ارز کیا عورتوں کے ایشو بچوں کے یہ آپ نے دیکھا ایک بچی پہ تشدد ہوا بلکل الیکٹورل اویرنس ٹرافک اویرنس جہیز کی لانت جالیت پیاد خوراک کی یہ جو ملاوٹ ہے یہ سارے ایشوز ہیں اس پہ تو مجھے کوئی اویرنس نظر نہیں سن لیجیے میری بات اویرنس کیسے ہوتی ہے ایڈ کرلیں بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں آپ اس کو کنٹینیو کیجئے گا لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جہاں پر اٹلیس مجھے جہاں پر لگتا ہے کہ ٹھیک اب پاکستان میں شاید کچھ بہتر ہونے والا ہے پچھلے کچھ عرصے سے ہم نے جرنلس کے اوپر اٹاک تھوڑے کم دیکھے جرنلس میڈیا ہاؤس پر اٹاک بھی ہم لوگوں نے تھوڑے سے کم دیکھے دہشتگردی کے اندر تھوڑی سی کمی آئی لگ رہا تھا کہ ہم ایک پروگریسیو معاشرے کی طرف جا رہے ہیں جہاں پر رائٹس بھی لوگ موجود ہوں گے جو وہ کہیں گے جو وہ لکھیں گے ان کی ایک acceptability ہوگی leftists بھی موجود ہوں گے جو وہ کہیں گے جو وہ لکھیں گے ان کی ایک acceptability ہوگی سلمان حیدر صاحب once again one example out of the four میں تو چاروں کا کیس آج یہاں پر لڑا ہی ہوں کہ ریاست کو ان چاروں کو بازیاب کرانا چاہیے ان کو ڈھونٹ کر لانا چاہیے جہاں پر بھی ہیں سلمان حیدر صاحب کی ایک famous نظم لکھتے بھی تھے میں بھی کافر تو بھی کافر کیا خوبصورت نظم ہے I don't know کہ آپ کی نظروں سے گزریہ نہیں نہیں تو میں definitely آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گی سر جب ایک لکھاری اتنا خوبصورت ایک چیز لکھتے ہیں تو یہ ضربے کلم ہو گیا نا کہ کلم پر ضرب لگانا ایسا کیسے ہونے دیا جا سکتے کسی بھی ملک میں اگر تو سلمان کا اشارہ میں بھی کافر تو بھی کافر پر اس بات کرتا ہے کہ جس جس پہ جس کا دل چاہتا ہے کسی کو مذہب کے نام پر اور پیٹریٹیزم کے نام پر کافر یا غدار قرار دے جاتا ہے تو تھیم بہت اچھا ہے دیکھنا ہے تھوڑا ڈیپ چاہیے ڈیپ یہ ہے کہ فلوڈ ایڈیالوجیز ہوتی ہیں جو ایلیٹ نے اپنی پروٹیکشن کے لیے بنائی تو ہوتی ہیں اور سب سروینٹ وہ کر لیتے ہیں جو تپکہ غریب تپکہ ہو تو وہ اپریسر بن جاتے ہیں ایلیٹ جو ہے وہ ظلم بھی کرتی ہیں بہت کام ہوتے ہیں تعداد میں لیکن ہر چیز پر قابض ہوتے ہیں رسورسز پر قابض ہوتے ہیں تو نیوز میڈیا پہ بھی قابض ہوتے ہیں میس کمیونکیشن پہ بھی قابض ہوتے ہیں کرتے کیا ہیں وہ چیزیں جو لوگوں کو پنچانی ہوتی ہیں وہ پنچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں میس کمیونکیشن کا بہترین استعمال کرتے ہیں اس میں اب تو کارپوریٹ دنیا بھی آگئی مان لیا فلوڈ ایڈیالوجیز کی بات کرتے ہیں تفصیل میں نہیں جاتے ہیں جہاں فلوڈ ایڈیالوجیز ہوں گی وہاں پر طبقے بھی ہوں گے وہاں فرقے بھی ہوں گے اور جہاں تک اسلام میں فرقوں کی بات ہے تو گنیت الطالبین میں لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد بہتر یا ہتر فرقے ہوں گے سو اس کے علاوہ تو اب چیز ہی نہیں بچتی میرے لیے اب بات یہ ہے لیفٹسٹ ہونا کوئی گناہ نہیں ہر بندے کی اپنی تھوٹ میں لیفٹسٹ سے صرف یہ کہتا ہوں اور رائٹس سے بھی یہ کہتا ہوں کہ بیلنس کہاں ہے بلوچستان میں یہ بات کرنی چاہیے کہ آرمی کی بہت ساری غلطیاں غلطیاں ہوں گے political leadership بھی مال کھا جاتی ہے پورا پورا بجٹ کھا جاتی ہے وہاں پر بات سمجھ رہی ہے اور سڑک بنتی کوئی نہیں نا یوب میں نا کوئٹا میں نا ادھر نا ادھر تو بیلنس کیا ہے کہ جی ہاں غدار بھی موجود ہیں جی ہاں باہر سے فنڈنگ بھی آرہی ہے جی ہاں ہم تھوڑی سی زیادتی بھی کر رہے ہیں اس طرح مکمل بات کریں کسی کو سمجھ آتی ہے میں نے کر دی ہے نا میں نے کر دی ہے نا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ مجھے اس پہ جی ایس کوئی ایجنسیاں پکڑ لیں گے میں نے تو مکمل بات کر دی کہ غدار بھی ہیں انٹر فیرنس بھی ہیں فارن ایجنسیز کا جی ہاں ممکن ہے ایجنسیز کا یا آرمی کا یا حکومت کا جو طریقہ ایکار ہے ایسے لوگوں کو یہ ایسی آوازوں کو دبانے کا بلکہ دبانی چاہیے یہ مادر پیدر ازاد ملک نہیں ہے جس کا جو جی میں آتا وہ کہتا جاتا ہے خیر اینیویز ہماری تو یہی دعا ہے اس پلیٹ فارم سے کہ چاروں جلد جلد بازیاب ہوں جلد جلد واپس پہنچے آج سینٹ کی تعریف بھی کی ہے چودری نصار صاحب نے جیرمن سینٹ کی بھی تعریف کی ہے اگر اپوزیشن سے کیونکہ زائی سی بات ہے ازاد ربانی صاحب ان کے اپوزیشن جباد پی ایم ایل این بنتی ہے ان کے اگر وزیر داخلہ جو ہیں چودری نصار صاحب اگر ان کی تعریف کر رہے ہیں تو اس میں کوئی بات ہے ساتھی ساتھ چودری نصار صاحب نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے حساسداروں سے بات کی ہے اور واپسی کی جلد امید ہے تو ایم شور کہ حساسداریں بھی ان کو فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے بٹ کراچی سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے سر مطلب بہت عرصے کے بعد میں نے دوبارہ کراچی میں حل چل دیکھی ہے وہی میں بات کر رہی ہے تھوڑے دیر کے لیے تھمتا ہے محول یوں لگتا ہے کہ ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں سٹیبلیٹی کی طرف جا رہے ہیں پھر کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ آپ ایک دفع سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں ہو کیا رہا ہے کراچی میں کیا ہو رہا ہے جی مطلب پہلے وسیم مغتر صاحب میئر ان کو انڈر ایریسٹ رکھا جاتا ہے انیویز اب وہ باہر ہیں کوئی صفائی مہم کا آغاز کرتے ہیں پر ڈاکٹر فاروق ستار صاحب جو کہ ایمکو ایم پاکستان کے اب سربراہ بھی ہیں لیڈ کر رہے ہیں ایمکو ایم پاکستان کے ان کے خلاف نون بیلیبل وارنس آ جاتے ہیں لیکن وہ پولیس کو مل نہیں رہے ہیں وہ تو بالکل نہیں مل رہے ہیں حالانکہ پروگرامز کندے ریپریزنٹیشن ہوتی ہے جلسے کرتے ہیں نیویر نائٹ پہ اتنا بڑا جلسہ ہے ایمکو ایم نے کیا کراچی کے اندر ایمین ویٹس کوئنگ آن ان کراچی ویسے تو پولیس کو عمران خان بھی نہیں ملتے روز ٹی وی پہ ہوتے ہیں شیخ رشید بھی وہاں پہ وہ بن جاتے جیمز بھی آج کل تو عدالت بھی جارے ہیں آج کل تو عدالت بھی جارے ہیں کچھ بھی نہیں اب بھی کچھ نہیں ہوگا یہ ملک کی بڑی بدقسمتی ہے اس سے کوٹ انڈرمائن ہوتے ہیں اور اس میں کوٹس کی اپنی ذمہ داری ہے کہ اپنی عزت کروانا سیکھیں کہ جس کے نون بیلیبل اریسٹ وارنٹی شو ہو وہ پھر پکڑا جائے تو ستمبر اٹھائیس دوہزار سولہ کو بھی یہی تماشا ہوا تھا کچھ نہیں ہوا یہ کوئی خبر نہیں میرے لیے دوسری بات پچاسی سے لے کے اٹھاسی سے لے کے اب تک تیس باتیس سال ہوگئے ہیں میں نے ایمکی ایم کا نام سنا اب بدقسمتی یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور ایمکی ایم دو جماعتوں نے تیس سال یہاں فانڈ کھائے تیس سال بدماشی کی تیس سال ریسورس پہ کابج رہے کچھرا بھی یاد آرہا تیس سال کے بعد اب کہہ رہے ہیں مارچ تک صفائی نہیں ہوگی این اروز بھی ہوئے ان کے کتل و غرت میں بھی ان کا نام ہے آپ کے سو کالڈ لیڈران میں میر ساہب سمیت فاروق ستار سمیت کچھرا صاف نہیں ہو رہا کر رہے ہیں جی اب آپ کو یاد آرہا ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ I don't know الطاف حسین کا کیا بنتا کیا نہیں بنتا بٹ جو تقریریں انہوں نے کی اور جو ہمیں سمجھ آگئی پہلی دوگا ہمیں تو سمجھ بھی نہیں آتی نا پتہ نہیں فرانسیسی میں کرتے ہماری ایجنسی کو بھی سمجھ آگئے ہمارے میڈیا کو بھی سمجھ آگئے پتہ لگا کہ غدار اب دیکھنا ہے کہ وہ جو غدار کا لیول ہے وہ کب تک ہے یہ نا نا اگدام ہم ساری بول ملین ڈالر کوسچن ہے کہ اگر ہم اس ہائپو تھکلی اس فریم آف مائنڈ سے بات کریں ابھی کہ جی ٹوینٹی سیونٹین الیکشن یہ ہے اس سنس میں کہ کیمپیننگ یہ ہے سوری لیٹ می کریکٹ مائی سیلف کہ کیمپیننگ یہ ہے اور دو ہزار اٹھارہ میں الیکشن ہو رہا ہے تو سر کراچی کا جو ووٹ بینک ہے کیا ابھی بھی جو مکیم کا ووٹ بینک ہے وہ اپنی جگہ پر برقرار ہیں بڑا مشکل سوال میں میں آتاع فہسین کے ووٹ بینک کی بات کرتی ہیں تو انفورچنٹلی ییس ہے مجھے ایمک ایمک پاکستان کا ووٹ بینک ہے اب ایمک ایمک پاکستان اگر فروغ ستار والی ہے بڑی مشکل ہو جائے گی مطلب میرے خیال ہے تریکہ انصاف کچھ ان روڈز کرے گی پپوٹس پارٹی بھی کر جائے گی اس اگر الطاف حسین یا اس ملک میں سارا کچھ ہوتا ہے الیکشن میں بندہ فیلڈ کر دیتے ہیں جب آپ یہ لوجک دیتے ہیں نا کہ اس ملک میں سپس ہوتا ہے بلکل ٹھیک ہے امران خان کلیٹر اور ڈیفنس کی سیٹ جیتے ہیں زہرہ شاہد کے قتل کے بعد کمال واقع ہے سر وین وز دی رہی ہے نا اگزاکلی نا تو امران کو مضبوط ہونا چاہیے نا اب تو خوف اتر گیا الطاف امران خان یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی صورت میں چاہے تقریروں کا تضاد ہو یا پینما کیس ہو یا وہ ڈان لیکس کیس ہو نواز شریف چلے جائے ان کا فوکس کیا ہے وہ اب بالکل ہسٹرک ایٹیچوڈ ہے بالکل ہسٹرک میں اس لیے کہہ رہا ہوں معذرت کے ساتھ کہ امران خان کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ پاکستان میں افصال لوکل ووٹوں کی کہانی نہیں اس میں بھی میریٹ وہ اسی کا ہوتا جو جیتتا ہے لوگ یہ نہیں دیکھتے کیا ہوا نواز شریف کو الیکٹورل پولٹکس آتی ہے پاکستان کے اندر ووٹ بینک شاید اتنا ہو یا نہ ہو آر اوز بھی انہیں قابو کرنے آتی ہیں وقال آصف زرداری کے میں نہیں کہہ رہا ڈبوں میں بھی گڑ بڑ ہوتی ہے وقال عمران خان کے بوریوں میں سے بھی ردی نکلتی ہے وقال عمران خان کے لیکن سر ابھی ریسنٹ ایلیکشنز ہوئے اس کے باوجود میئر منتخب ہو جاتا ہے ایم کئی ایم کا کامنگ بیک تو دا کراچی والی پولٹکس کراچی کی عوام کیا سوچ رہی ہے کراچی کی عوام کیا دیکھتی ہے ایم کئی ایم پاکستان کو جو خبریں آپ کے پاس آ رہے ہیں افکار ہم کراچی سے وسیم بادامی صاحب کو بھی لیں گے لیکن ذرا آپ کا انالیسس مکمل ہو جاتے ہیں اس کوشش میں کو اپنے کو بندے فیلڈ کرتے ہیں ایلیکشن میں کسی بھی نام سے یا کسی بھی پارٹی کے نام سے کوئی پکڑنے والا نہ ہو اجازت بھی مل جائے مسٹر اے بی سی کون ہے جی الطاف حسین کے آدمی ہم تو بڑی عجیب پکچر سامنے آ سکتی ہے عجیب پکچر سے مراد آپ کا میرے خیال ہے کافی سپورٹ ہے بھی بھی ان کا آہ آہ یعنی یعنی اوکے اگر میں اس کو سمپلیفائی کروں سر کیونکہ بریک بھی لینی ہے اگر میں یہ کہوں کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر فاروق ستار صاحب کے خلاف وارنٹ آئیں یا نہ آئیں ان کو اریسٹ کریں یا نہ کریں پھر بھی ان کا ووٹ بانک ہے اریسٹ فاروق ستار صاحب کا سر امکم پاکستان کو لید کر رہے ہیں میں فاروق ستار کی بات کر رہا ہوں آپ مستویٰ کمال فیکٹر کو بھی بھول رہی ہیں بہت مضبوط نہیں ہوں گے امران خان کراچی جائے نہ جائیں میں نے کہا ڈیفینس اور کلیفٹن کی سیٹ جیتنا کوئی آسان کام نہیں تھا اگریڈ 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 امکم ک جبڑے میں سے وہ سیٹ نکال لی امران کن سٹیل ون مور ایلیکشن ہے یہاں اس قوم کا بھی نہیں پتہ لگتا مہینے میں کچھ چکر امران نے وہاں لگا دی ہے جلسے ہو گئے سب خیریت سے ہو گیا تنظیم سازی شروع ہو گئی پہلے تو امران کنس اس قابل بھی نہیں اگریڈ 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 خیچڑی سی مچے گی خیچڑی سی ہوگی الطاف حسین کا ظاہر ہے کہ انفرنس بہت کام ہو گیا ہے اور مزید کام ہو جائے گا مگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ فاروق ستاری جیت جائے گا سر ایک بڑی ایک اور انٹرسٹنگ چیز ہوئی اور جو کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ پولٹکس میں ایسا ہوتا ہے کہ جب میئر صاحب آئے اور وہ کہتے ہیں کہ سو دن کے اندر ہم کچھرہ ختم کر دیں گے مل ملا کے کام کریں گے مل جل کر کام کریں گے اب جب سو دن مکمل ہونے پر ہیں یا ٹائم لائن جو ہے وہ شرنک ہوتی جاری ہے تو میئر اور سندھ گورمنٹ کی آپس میں ٹھن گئی ہے مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارا کسارا کسور جو ہے وہ سندھ گورمنٹ کا ہے وہ سپورٹ نہیں کر رہے ہیں کراچی کا کوئی پرسان حال نہیں ہے مطلب یہ کس طرح کی ڈائینامکس ہو رہے ہیں یہ کس طرح پولٹکس جاری ہے کہ مکم پاکستان اور وسیم اختر اس ناٹ آن بوڈ سندھ گورمنٹ اس ناٹ ہنکی دوری کراچی یہ لیم ایکسکیوز ہیں تیس سال صحیح یہ وہاں تے سسٹم ہی نہیں بنا سکے کچھرہ کیسے اٹھانا ہے کوئی ایک مسئلہ ہے بجلی کے کنڈے وہاں لگے ہوئے ہیں پانی وہاں نہیں آتا سٹریٹ کرائیم ابھی بھی ہے بہت سارے لوگ بتاتے نہیں میرا موبائل چھن گیا پھر کاواریت بھی ہے وہاں پہ القاعدہ بھی ہوگی آپ تو یہ سنیں کہ موبائل وغیرہ کی جو سناچنگ ہوتی ہے اس کی کمپلین بھی درج کرانہ بند کر دیا سی پی ایل سی کے پاس بھی ریکارڈز کام ہو گئے ہیں کیونکہ پیپل آر گیٹنگ سو یوز ٹو آباوٹ دارٹ انکراج جناب سی پی ایل سی کے اپنے جو چیف ساں ان کے اوپر ملزام آت رہے ہیں اور چوکیدار کئی جگہ پہ اکٹھے ہیں اب چوکیدار کئی ہیں یہاں پہ وہ لوگ بھی ہیں جو ایٹ ڈی ہیلم آف افیرز ہیں وہ لوگ بھی ہیں اور کالنگ شوٹس فرم دا کوزی کوریڈورز پار یہاں آرمی کا رول بڑا افسوسناک رہا ہے کراچی کے اندر کہ بانوے کا آپریشن شروع کر کے آپ نے پھر سارا کو چھوڑ دیا اس وقت کے کور کمانڈر تھے جنرل نصیر اختر اب تو بہت بڑے ہو گئے ہیں آفٹر سم ٹائم انہوں نے کہا جناپور کا تو نقشہ نہیں تھا بھائی اس وقت اگر نقشہ نہیں تھا تو آپ نے کیوں کیا نصیر اللہ بابر بھائی نہیں نہیں جنرل نصیر اختر اور کمانڈر تھے اس وقت اگر نقشہ نہیں تھا تو کیوں آپریشن کیا ظلم کیوں کیا اور اگر تھا تو پکڑے کیوں نہیں اور آج اب اسی سال کی عمر میں کہہ رہے ہیں نقشہ نہیں تھا برگیڈی ارمتیاز بلہ نے بھی یہی کہا ٹھیک ہے نا برگیڈی ارمتیاز احمد آئی بی والے کوئی پکڑنے والا نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی جج کہہ دے مرنے سے پہلے بھوٹو کا جوڈیشل مرد ہوا پوچھنے والا کوئی نہیں یہاں کوئی کمانڈر اپنے بیان سے مکرز ہے پوچھنے والا کوئی نہیں سیاستان روز مکردے ہیں میڈیا کا قبلہ ماشاءاللہ درست نہیں ہے پہلے خوف سے رپورٹنگ کرتے رہے ہیں ایک بریک لیتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں آپ ذرا تھوڑا پانی پیئیں تھوڑا کول ڈاؤن کریں زیادہ پریشان نہ ہو اتنا ڈپریس مت ہو میں نہیں پریشان ہوتا پریشان مجھے حقیقتیں نظر آ رہی ہیں حقیقت کیا ہے واپس آ کے بات کرتے ہیں بھی کنٹینیو کرتے ہیں شو باقی ہے ایک چھوٹ سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دیکھ دیں پھر ساپ لوگ کو خوش آمد دی جس طرح سے پروگرام کے آغاز میں بتایا تھا کہ آپ لوگ کے ایک اور بہت ہی فیورٹ انکر پرسن میرے ساتھ موجود ہوں گے وسیم بدامی صاحب اگر ہم کراچی کے بارے میں بات کر رہے ہیں پینامہ کے کیس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ہم وسیم بدامی صاحب کو کس طرح سے اگن اور کر سکتے ہیں کراچی میں ہی ہے وسیم صاحب بہت بہت شکریہ میں تو بھئی آپ کے ساتھ اپنی ٹرانسمیشن اور شوز بہت مس کرتی ہوں تھوڑا وقت نکالیں تو ذرا کوئی اچھی ٹرانسمیشن پلان کرتے ہیں لیکن ابھی وسیم صاحب یہ کراچی میں کیا چل رہا ہے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب پتہ نہیں کدھر ہیں پولس کو ملنی رہے ہیں انبیلیبل وارنٹ ان کے خلاف نکل چکے ہیں کراچی کیا سوچ رہا ہے ان کی مفروری کو لے کے ان کے انبیلیبل وارنٹس کو لے کے نون بیلیبل وارنٹس کو لے کے بیسکلی اور ساتھی ساتھ وہ جو صفائی کا عمل ہے وہ بھی رک گیا ہے وہاں پر بھی بلیم گیم چل رہی ہے ہاں اس کراچی سینگ دے انٹائر سیچویشن ہاں بہت شکریہ بینش ٹرانسمیشن میں دیکھیں ترہا خان صاحب پھر کچھ اللہ گلہ لگائیں شیش رشید صاحب کی پیشگوئی صحیح ثابت ہو ایک پیشگوئی ویسے وسیم کل آپ کے طرف سے بھی آئی تھی منظور وسان صاحب کی کہ فیفٹی فیفٹی فیصلہ ہوگا خیر وہ پینامہ کے پر آگے چل کے بات کرتے ہیں پہلے کراچی کو نبڑ لیں اس کو نبیڑ لیں پھر ہم آگے چل کے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں بینش یہاں پر بڑی انسیٹنیٹی ہے بہت حوالوں سے اس وقت ملین ڈالر پوشتن جو کراچی کے دھابے سے لے کر یہاں پر سیپ ایکزیکٹیف کے کمرے تک جو سوالیاں نشانہ نہ ہو وہ یہ کہ بھائی اگلے الیکشن میں کراچی کس کا ہوگا فاروق ستار ان کمپنی کا علتہ حسین ان کمپنی کا مصطفہ کمال ان کمپنی کا یہ یہ ہے پی ٹی آئی اور پی پلس پارڈی کے بارے میں لوگ بہت زیادہ ان کو بیٹش نہیں دے رہے ابھی آپ نے جو سپیسپیکلی پوچھا ہے this is just only increasing more uncertainty سارے سوالات ہیں لوگوں کے ذہن میں کیا فاروق ستار صاحب کا match fix ہے علتہ حسین کے ساتھ کیا فاروق ستار ان کمپنی کا match fix ہو گیا ہے یہاں کی establishment کے ساتھ establishment نے یہاں کی ہلکہات رکھ دیا ہے یا establishment ان سے ناراض ہے چونکہ establishment سمجھتی ہے کہ یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں مصطفہ کمال ان کمپنی پر ہاتھ برقرار ہے اداروں کا یا حالیہ تبدیلیوں کے بعد معاملہ تبدیل ہو گیا ہے یہ سارے سوالات ہیں فاروق ستار صاحب کی گرفتاری مجھے ذاتی طور پر یہ لگتا ہے اور میں آپ کو جتنا شیئر کر سکتا ہوں حساس معاملہ ہے تھوڑا سا الفاظ میں جتنا بچ بچا کے پینشن نہ لے وزید مدعوی صاحب سیدھی بات ہے پروگرام کا نام ڈونٹ وری یا سیٹ جیار وہ اصل میں پرومی ہے کہ دیکھیں جتنی میری معلومات ہیں خود سے وہ تو میں شیئر کر سکتا ہوں جتنا مجھے اور پھر ریکارڈ بتایا گیا وہ نہ بنانے کا پابل دوں اس لیے میں کہہ رہا ہوں اپنی معلومات کے تشریح کر لیتا ہوں ایسا ایک فیصلہ پہلے بھی ہوا تھا یہ MQM پاکستان کے جلسے سے پہلے بھی فاروق ستار صاحب نے گرفتار ہونا تھا یہ میں آپ کو بڑے وصوخ سے بتا رہا ہوں یہ بات میں دعویہ نہیں کرتا ہوں خبروں کے ساتھ ہونے کے بارے میں یہ بڑے وصوخ سے بتا رہا ہوں اور اس کے بعد کچھ لوگوں کی کنسرن شو کرنے کے بعد جن کا تعلق پولیس سے بھی نہیں تھا اور صوباری حکومت سے بھی نہیں تھا تو ظاہر ہے کس سے ہو گئے آپ سمجھ جائیں ان میں سے ہی کچھ کنسرن شو کرنے کے بعد یہ معاملہ نہیں ہوا تھا تو ابھی کچھ میرا خیال ہے اداروں نے بھی تھتمی طور پر تیہ کرنا ہے کہ کس کو کتنا کام کرنے دینا ہے یہ تو ہے صورتحال اور تجزی آپ مجھ سے پوچھیں میرا خیال ہے ان حالات میں اس فاروق سرطار اور کمپنی کو کام کرنے دینا چاہیے کھل کر سیاست کرنے کا موقع دینا چاہیے تاکہ یہ تو نہ ہونا کہ آپ نے جو مین دروازات بند کر دیا ہے علتا حسین والا جو کہ وہ آدمی تھا جو کہتے تھے کہ جناب آج کراٹی میں الیکشن کا بائیکار تو پولیس سے بھی ایران ہوتے تھے اب فائنلی کراٹی میں ایسا ماحول آگیا ہے کہ ان پر پابندی ہے سیل لوگوں کے پاس چوئیس ہیں مہاجر ایلیمنٹ کی چوئیس ہیں ان چوئیس کو بند کریں گے تو معاملہ مجھ لگتا ہے جسنا فاروق وسیم بدامی صاحب آپ کرتے ہیں بہتی ماسوم آنا سوال لیکن میں کرتی ہوں ملین ڈالر کویسٹن تو می ملین ڈالر کویسٹن اس کے آپ نے کام کر دینا چاہیے اوکے ایک ہے ایک ہے ایک ہے ایک ہے ساتھ میں موجود تھے مطلب ان کو معلوم تھا ان کو سب کچھ پتا تھا کیا چل رہا ہے مطلب اس کے باوجود کام کر دینا چاہیے دس از آنسو ون سکول آف تار کام کر دینا چاہیے ایم آنسو کام کر دینا چاہیے یہ ہے مزیدار سوال دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ بھائی جب سیم اختر صاحب کی نادر بات میرا خیل ہے سیم اختر صاحب جب سنا ٹائم اندر رہے سیاسی فائدہ ہوا کیوں دیکھیں میں پریکٹک ساتھ کر رہا ہوں بڑی ہو سکتا ہے بڑی انپپولر بات بھائی وسیم اختر صاحب کراچی کے میئر اب بن گئے ہیں ایک طویل عرصے تک وہ آزادانہ دور پر گھومتے رہے معاملہ کیا ہوا کتنی ایف آئرز کٹی چالیس کب کٹی رات و رات کہاں کٹی چھتیس کٹ گئی ملیر میں یعنی کہ اس شہر کے چھتیس لوگوں کو جن کا تعلق ملیر سے اتفاق سے جس کے ایس ایس پی راؤ انوار صاحب ہی اتفاق سے جن کی خاص حناب بھی اتفاق سے ان کو اچانک وسیم اختر صاحب سے اتفاق سے ایک خچات پیدا ہوئے اور فوری وسیم اختر صاحب جیل میں چلے گئے پھر کیا ہوا ایک ایک کر کے سب میں زمانت ہوگی بھائی یا تو اتنا سولیڈ آپ پکڑیں کہ آپ اپنے کے سامنے بھی ثابت کریں کہ یہ معاملہ ہے اور اس کو بہینڈ آ بار دونا تھی یہ جو ہوتا ہے کہ چلو اس کو سبق سکھانے کے لئے تھوڑے دن اندر لے کے جاؤ کیوں اس کے بوس نے بولا کہ ایٹھر بجاؤں گا اس کو سبق سکھاؤ اس سے آپ ٹیمپرری اپنی انا کو تسکین پہنچا سکتے ہیں لیکن الٹیمیٹ کی ان پولیٹیکل ایلیمنٹس کو مزید پاپولر کر سکتے ہیں سکتے ہیں یا تو پکڑیں تو اتنا واضح سکتے ہیں کہ پھر پنجابی پکڑیں سکتے ہیں یا پھر جھاڑ دے ٹھیک ہے سمجھ گئے چلیں پہنامہ کی بھی تھوڑی سی بات کر لیتا ہے پھر اس کے بعد آپ کا شکریہ دا کریں گے آج کی ہیرنگ پروسیڈنگ جو بھی آج ہوئی کبھی وکیل نہیں ہارتا ہمیشہ موکل ہارتا ہے مطلب سب سے پہلے تو مجھے یہ بات نہیں سمجھ میں آئی کہ وہ پی ٹی آئے کے اگینسٹ اس لیے کیونکہ پی ٹی آئے کو ڈسون کر کے یہ بیان کیسے دے سکتے ہیں کیونکہ ایڈ دینڈ او دے وہ خود پی ٹی آئے کے اندر موجود ہیں وہ پی ٹی آئے کا حصہ ہیں تو ہاو کین نایم بخاری صاحب مجھے انٹرسٹنگ لگا اس لیے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی دوسری چیز اس کے ساتھ ملا دیجئے کہ آج کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز جو آت سامنے آئی وہ یہ تھی کہ پینامہ کو ایک طرف آپ رکھ دیجئے بات کریں جو تقاریر میں میاں محمد نواز شریف صاحب کی مسٹر پرائم منسٹر کی جو تضاد ہے جو انہوں نے تقاریر پارلمنٹ میں کیا اور جو خطاب کیا اس میں جو تضاد ہیں اس کو لے کر کے اس کی بیسس پہ ان کو نا اہل کر دیا چاہے جس کے اوپر عدالت نے کہا کہ اگر تقاریر کے اوپر نا اہل کریں گے تو کیا یہ ایک اچھی پریکٹس ہوگی بلکل نہیں یہ ایک بہت ہی خطرناک قسم کی روایت ہے خطرناک قسم کی پریکٹس ہوگی وسیم مدامی صاحب دیکھیں بینشی اگین وہی معاملہ ہے تیاری شہری جانا کچھ دگری لگنی نہیں کل عدالت نے بھی کہہ دیا تھا کس کی کس کی کس کی تیاری جو مجرے میں سزا تو اس کو ملنی چاہیے جب وزیراعظم کے بچے اور ان کے وکیل وزیراعظم کے وکیل وزیراعظم کے وکیل اور ان کے بچوں کی تٹہرے میں سوالات ہونے تھی سارا کون لیکن میں آج تک دیولپمنٹ میں بات کر رہا ہوں مجھے یہ میری اپنی رائے غرض میری خواہش نہیں لیکن میری رائے ضرور ہیں کہ یہ تو خاص طور پر آج تھوڑا سا معاملہ حلکہ پڑھ گیا ہے مجیتہ سے لگتا ہے چونکہ دیکھئے شیخ رشید صاحب نے حلکہ سیدھی بات کرے حلکہ پڑھ گیا کس کے لئے حلکہ پڑھ گیا مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑی سی آسان ہوگی ہے نواز شریف صاحب اوکی ایسے بات کرے مجھے اس طرح کی باتیں سمجھ ماتھی ہے وصیم صاحب آپ کو پتہ ہے میرا آئی کیو لیول بہت کم ہے میں آپ کی طرح نہیں سوچ نہیں ذرا میرے لیول پڑا کے سمجھائیں سمجھیں دیکھیں آپ میں آپ کو کیا بتاؤں اب میں بھی آپ کو جو باتیں نائی بخاری کی طرح آفتے ریکارڈ بہت ساری باتیں بہت ساری باتیں کہ سکتا ہوں کھل کیوں تو نہیں کہ سمجھا کہ نہیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے اگر میں اس کو سمپلیفائے کروں میں یہ کہوں کہ وسیم بدامی صاحب اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھوں سے پینامہ کیس تھوڑا سا پھسل رہا ہے تو ایم ارائیٹ آج کی حد تک یعنی آج کی حد تک چونکہ اگین ابھی تو نائی بخاری صاحب بہت سارے باتوں پر لا جواب ہوئے ہیں کل ہوتا ہے وزید عظم صاحب کے بچے زیادہ باتوں پر لا جواب ہو جائیں مختلف ہو کہ آج کی حد تک مجھے لگتا ہے کہ بات کچھ ایسی ہے میں یہ نہیں کہوں گا جناب it is all over بدکہ نواز شریف صاحب نہیں لیکن ایسا ضرور لگتا ہے کہ تھوڑا سا پلہ باری نواز شریف صاحب ایک دو وجوہات یہ کہ بار بار اور بار بار عدالت کہتی رہی ہے کہ نائی بخاری صاحب دوہزار چھے سے پہلے یہ فلیٹس ان کی ملکیت تھے یہ آپ نے ثابت کرنا ہے اور آپ ثابت نہیں پہے ہیں اب تک یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے میرے لیے پھر شیخ صاحب نے کہا میری تو پرٹیشن سیدھی سیدھی ہے وزیراعظم آیا جھوڑ بولا بات سر ترسیٹر ڈسکوالیفہ ہوگی اس کو اڑا دو اس پر تو کہہ دیا نا عجل صاحب نے کہ بھائی اس طرح کریں گے تو کوئی بھی نہیں بچے گا لیکن ایسا لگتا ہے کہ بات سر ترسیٹر پہی فیصل نہیں آنے والا اس لیے آج کے تک آپ بات کریں تو مجھے تھوڑا سا پلنا ٹھیک ہے وزیم صاحب میرے ساتھ رہے گا ایک فائنل قویسٹن میں نے آپ سے کرنا ہے لیکن ایک من میرے ساتھ رہے گا جی شاہ صاحب میں آپ کوسٹن کرنا چاہ رہے ہیں اس وزیم بادامی ان لائن یا یا ہی ستیل ان لائن وزیم صاحب وزیم صاحب ہلو جی اسلام علیکم جی سابر شاہ بول رہا ہوں وزیم بادامی صاحب جناب جناب اچھا لیٹ می سیک یور ویو آن دس میں نے بابر آوان کو سنا ایئر وائی اور دیگر چینلز کے اوپر اس ساونڈڈ ویری ایکسپلیسٹ ویری کلیر ان سرٹن ایشوز آپ مجھے بتائیے ذاتی رائے دیجئے کہ اگر بابر آوان کے سپلیڈ کر رہے ہوتے نائم بخاری کی جگہ تو پھر کیسا ہوتا کیونکہ نائم بخاری has got a score to settle یہ کئی دہائیوں پرانی کوئی سٹوری ہے جو سکور انہوں نے settle کرنا ہے میں مانتا ہوں بہت ایگر ہوں گے بڑی میند کر رہے ہوں گے but don't you think بابر آوان would have been a better choice آپ کے خیالات شیخ رشید صاحب سے کتنے ملتے جلتے سابر شاہ صاحب جی وسیم آپ پہلے بابر آوان صاحب نے شاید بہتر ضرور لڑا ہوتا پھر بھی کچھ دیگر وجوہات کی بنا پر جس کا تعلق نوٹس ملیا ککھنا ہی لیا اپیسوڈ سے بھی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی معاملہ بابر آوان صاحب اگر فکر ہوتے تو شاید کچھ بہتر نہ ہوتا معاملہ تو اس لئے وہ بھی ٹھیکی رہا اس اتبال سے کہ بابر آوان صاحب نہیں تھے اب سمجھتے بھی سی گھو گے اس سے زیادہ کہیں کہ اب آپ مجھے مروانہ دیں نہیں نہیں آپ کو اللہ تعالی سلامت رکھے زندہ رکھے آپ سے جلد ملاقات ایک ڈیو ہے بہت بہت شکریہ وسیم ادامی صاحب اور یا ویلیویبل اپنین ام شور کہ ہمارے ویورز کو آپ کے معصومانہ تجزیہ جو ہے وہ سمجھ میں آیا ہوگا اور اچھا بھی لگا ہوگا تھانکیو وری مچ وسیم ادامی جی سابش آزب وسیم کے ساتھ ایک جو ایکسٹینسف سیشن ہمارا رہا پینامہ سے کراچی کے پر تو ہم بات کر چکے ہیں پینامہ سے ہی بات کرتے ہیں پھسلتا ہوا لگ رہا ہے پاکستان فریقہ انصاف کے ہاتھ سے پینامہ کا کیس ایس آف ناؤ اگر ہم آج کی بات کریں پتہ نہیں کب ان کے دلائل ختم ہوں گے کب شیخ رشید صاحب اپنے دلائل دیں گے پھر حکومت اپنے دلائل دے گی دیکھیں جو ٹکر میں ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوں ظاہر ہے میں تو کوٹ نہیں گیا اسلامباد مجھے تو نہیں پتا کیا آپ کو بتا ہے خبر رکتی کہا ہے تھک 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 ہاں لیکن ہر چینل کوئی اپنے حساب سے ٹکر چلا رہا ہے سارے ٹھیک ہوں گے تو اگر میں دونوں کو بیلنس کر کے دیکھوں تو یس مجھے لگتا ہے ہاں ابھی تک نہیں ہے لیکن ہمارے ہاں تو ان ملکوں کی بات کریں وہاں تو دیکھیں آئس لینڈ کے پرائم نیسٹر نے الزام لگتے ہی استیفہ دیا ٹھیک ہے ڈیویڈ کیمرون فوراں گئے ہاؤس آف کومنز پٹ سر آئس لینڈ والے جو صاحب تھے آئس لینڈ والے صاحب کا خود کا نام تھا پہ نام آکیندر ادھر تو پرابلم یہ بھی ہے نا وہ اگین میاں محمد نواز شریف صاحب کا خود بزاتے خود نام نہیں ہے پہ نام آکیندر دیکھیں میری بات سنیں دنیا ابھی تک کوئی دو تین درجن کے قریب رولرز پرائم نیسٹرز پریزڈنٹ سیویلین ڈکٹیٹر ملٹی ڈکٹیٹر دنیا بار میں پکڑے گئے ہیں سزائے ہو چکی ہیں جن میں امریکہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے وہ سزائیں دلوانے میں امریکہ نے خود بھی سزائیں دیں کچھ لوگوں کو جس میں پینوشے ہے مارکوس ہے اور بڑے لوگ ہیں تو منی لانڈرنگ کے اوپر اب مسئلہ یہ ہے کہ ورلڈ بینک نے بھی بہت سارے ڈاکومنٹ شائع کیا آئی ای 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 ایف نے بھی کیا امریکن گورنمنٹ نے بھی کیا کہ جب کوئی آدمی اقتدار میں ہو اور اس کے بلیڈ ریلیٹیوز کی آف شور کمپنیز ہوں تو لا محالہ اس بات کا احتمال ہے کہ کوئی ڈیٹی منی انوالڈ ہے جو کہ بائی ورچیو آف ڈا سیٹ حاصل کی گئی اور اس کو باہر ٹرانسپورٹ کیا گیا اس کو پارک کیا گیا سو اب بچے بھی ان کی عمر بھی چھوٹی تھی سمجھ نہیں آرہی کہ انہیں مخارکیاں کنٹیسٹ کر رہے ہیں بیانات بھی میں نے ٹی وی پہ سنے آپ نے بھی سنے مریم کے بھی بیانات آئے اب معاملہ میرے لیے تو ال جا ہوا کیونکہ وہ پھر یا تو بیان نہ دیتے یا میں سنتا نہ مریم کہتی تھی میری پروپٹی کوئی نہیں ٹھیک ہے پروپٹی بھی نکل آئی اب کہتی ہیں میں ٹرسٹی ہوں لوگ کہتے ہیں ہم بینیفیشل آنر ہیں عمران خان کون سی ای میلز دکھا رہے ہیں اگر وہ جالی ہیں یہ ثابت ہونا بڑا ضروری ہے آج بھی عمران خان صاحب نے میڈیا ٹاک کی آج بھی انہوں نے وہی باتیں کی جو وہ اکثر ثبوت لہلار لے کے کرتے ہیں آج انہوں نے لے رہا ہے نہیں ثبوت نہیں نیسر سن لے جتنے ثبوت ہم نے دیے وہ کافی ہیں خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں ہم نے ثابت کر دیا کہ مریم نوازی فلیکس کی مالک ہے ثابت کر دیا کہ مریم نواز وزیراعظم کی زیر ایک کفالت ہے آئی مین دو پوائنٹ ٹائم سیں گے اس کے آؤٹسائیڈ سپریم کورٹ عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن یہ ساری باتیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی بچے نہ بچے پاکستان بچنا چاہیے مطلب لیکن عدالت ہمیں کچھ اور بات کہہ رہی ہے عدالت یہ کہہ رہی ہے ہم نہیں بخاری صاحب کو جانے نہیں دیں گے جب تک ہمیں جو ہے تسلی نہیں ہو جاتی جب تک پوری طرح سے جرہ مکمل نہیں ہو جاتی بکوز کوئی بھی ایسا ایویڈنس نہیں پریزنٹ کیا گیا فرام دہ آپوزیشن اور پچھلی سماعت پچھلی تو بھولی جائے نا کیونکہ اثر نوہ ہو گئی ہے کوئی ایسا پیپر نہیں دیا گیا کوئی ایسا ثبوت نہیں پریزنٹ کیا گیا جس سے فیصلے میں مدد مل سکے یا یہ کیس منطقی انجام تک پہن سکے سر میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ججوں کو یہ کرنا چاہیے لیکن مریم کے سگنیچر ایک جگہ موجود ہے اس کو میرے خیال ایکسپرٹ سے بلا کے اس کو ویریفائی کر لینا چاہیے دوسری بات اگر عمران خان کا جو ایویڈنس ہے تو پھر وہ جالی ہوگا سنیے اگر وہ جالی ہے تو پھر سزا عمران خان کو بھی ملنی چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے میں نہیں سمجھتا ایسا فیصلہ سر تو اگر تقریروں کے اوپر سزایں ملنا شروع ہی تو سر عمران کو بھی ملتی ہے کوٹ نے کٹیگوریکل یہ کہا کہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا لیکن اگر یہ پریزیڈنس سیٹ ہو گیا تو پھر تو وہ آپ کی والی بات کے خان صاحب کو بھی ملنی چاہیے بلکل ملنی چاہیے ہونی چاہیے جو غلط ہے یا عمران خان کے کاغذات جالی ہیں they are not admissible in the eye of the law عمران کو disqualify کرے پارٹی کو disband کرے اگر کاغذات اصلی ہے تو کوئی تو اس کا طریقہ ہے نا اس کی تصدیق تو کوئی سے کروانی چاہیے ایک اور بہت انٹرسٹنگ observation جو کہ آج کی ہیئرنگ میں ہم نے سنی کہ عدالت نے یہ کہا کہ اگر باپ نے رقم منتقل کی ہے تو اس کا حساب ہم بچوں سے کیسے لے سکتے ہیں باپ نے منتقل یعنی کہ جو میہ شریف صاحب نے جو پیسے منتقل کی ہے جو بھی وہ اپنی سٹیل میلز جو بھی وہ اپنی اس کی ٹائم لائن بتا رہے ہیں تو اس کا حساب آگے بچوں سے کیسے لے سکتے ہیں this is a very very important observation دیکھئے بچوں نواز شریف صاحب 28-30 سال پاور میں رہے ہیں عدالت کی observation اپنی جگہ بہت قابل احترام اور یقیناً وہ سارا law جانتے ہیں آپ تو مجھ سے سوال کر رہی ہیں تو matter تو subjudice ہے ناکس بات یہ ہے کہ عمران خان کے قاقزات جالی ہیں تو ان کو disqualify کریں ان کو arrest کریں ان کی party کو disband کریں کہیں سے تو پتہ کروانا چاہیے نا وہ emails کہاں سے آئی ہیں اب یہ تو عدالتی حکم جاری کر سکتی ہے اگر نواز شریف غلط ہے ٹھیک ہے تو نواز شریف کو house کرنا چاہیے جس طرح یوسف رضا اگلانی کی چھٹی ہوئی till the rising of the court اور تیسری بات اب properties تو مان چکی ہے شریف فیملی ایک نواز شریف صاحبی کہہ رہے ہیں میری نہیں میرے بچوں کے تو اگر fair ہے اگر legal ہے تو money trail وہ دکھا دیں اتنا تو پھر ہونا چاہیے کہ وہ money trail دکھا دیں government کی بات کریں میں شریف فیملی کی بات کروں کہ وہ money trail دکھا دیں بھائی عمران خان کے طاقت جالی ہیں فرض کیلی ہیں ابھی تو ان کے باری نہیں آئی نا آجے گی نا ابھی تو نہیں بخاری صاحب کر رہے فرض یہاں آپ کو نظر آئے گا سوالات بڑے سخت ہوں گے پر ایک بہت بھاری بھر کم بات دسکس کر لیتے ہیں کہ نایم بخاری صاحب نے جس طرح سے آج کہا کہ وکیل کبھی ہارتے ہوتے ہیں تو موکل ہارتے ہوتے ہیں مطلب he's a part of پاکستان تحریک انصاف how can he basically disown پاکستان تحریک انصاف کرنے جی مطلب آپ تو ان کے ورکر ہیں ابھی جمع جمع آٹھ دن ہوئے آپ کو پی ٹی آئے میں آئے ہوئے اور نایم بخاری صاحب اس طرح کی بات کر رہے ہیں دیکھئے لائرز کے پاس پی الفاظ ہمارے صافیوں کی طرح بہت ہوتے ہیں اگر آپ پوچھیں گی یہ بات ان سے آپ نے کیا کیا تو آپ کو لائٹر وین میں کہہ دیں گے بات یہ ہے کہ بہت ساری چیز ہیں یہ بڑا سیریس کیس اس میں بادامی نے تو کوئی ریزن دے دی باوروان کے یہ وہ میں باوروان کی پرسنیلیٹی نہیں دیکھ رہا یا میں نہیں کہہ رہا کوئی ان کی جگری جال لی تھی اس پر الزام لگے تھے میں یہ کہہ رہا ہوں جتنا میں نے سنا مخاری صاحب کو میں نے ٹی وی پہ آکے تو نہیں کہتا سنا کچھ بھی اس کیس کے مطلق جب سے سماعت شروع ہوئی ہے مجھے تو بابا روان بڑا ایکسپلیسٹ نظر آیا ہے اور جب میں آپ کو یاد ہوگا میں نے حامد خان جو شروع کی ایک دو پیشیوں میں نے آپ کو کہا بینش اگر حامد خان نے کیس لڑا تو یہ دو پیشیوں میں ہار جائیں گے مشہور ہونا اچھا ہونا دونوں چیزوں میں فرق ہوتا ہے کچھ لوگ مشہور بھی ہوتے ہیں اچھے لائر بھی ہوتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی اچھا لائر نہیں ہے کہ شیخ رشید صاحب اس نے بھی ایک طرح سے کلاس ہی لیا ہے نایم بخاری صاحب کیونہ نے بھی کہا اس کیس خراب کر رہے ہیں پاکستان تیرین اپنے سے شیخ رشید اس کیسے ہی نہیں رہے ہیں صاحب کیسے ہی رہے ہیں اور پرگرامیں اس کیسے ہی رہے ہیں جو ہو پاکستان کے لئے بہترین ہو پھر ملتے ہیں اللہ حافظ